دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ ٹیم کی جیس سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہاردک پانڈیا نے اکشر پٹیل کے ساتھ مل کر لنکا پر کی چڑھائی جیہاں دوستو ہاردک پانڈیا نے اکشر پٹیل کے ساتھ مل کر لنکا کے موہ سے جیت چھین لی ہے بھارتیہ بلے بازوں کے توفانی پردرشن کے بعد گیند بازوں کی سنسنی کھیس گیند بازی کے سامنے اکشر پٹیل نے اکشر پٹیل نے رومانچ کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے شری لنکا کے موہ سے جیت چھین لی تو آخرکار کیسے چمتکار کے ذریعے شری لنکا کی ٹیم کے موہ سے اکشر پٹیل نے جیت چھینی یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا شیوہ ماوی اور اکشر پٹیل میں سے کونے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ایشی آئی چیمپین شری لنکا کے خلاف بھارتیہ ٹیم نے نئے سال کی شروعات شاندار طریقے سے کری جہاں پر بھارتیہ ٹیم نے شری لنکا کے خلاف پہلے مقابلے میں ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کی جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے دو پدارپڑ کرنے والے کھلاڑی کھیلتے ہوئے دکھائی دیے بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اس بار نئے سلامی جوڑی شبمن گل اور ایشان کشن کے روپ میں دیکھنے کو ملی جہاں پر ایشان کشن نے پہلے ہی اوور میں ایک چھکے اور دو چوکوں کے ساتھ سترہ رن بٹور کر ایک شاندار شروعات دے دی لیکن اس کے بعد خطرناک پردرشن کرتے ہوئے گینباز مہیش نے تیسرے اوور میں بھارتیہ ٹیم کو پہلا جھٹکا ستائیس رن کے سکور پر دے دیا جہاں پر اپنا پہلا ہی مقابلہ کھیل رہے شبمن گل پانچ گیندوں پر سات رن بنانے کے بعد مہیش کی گیند پر لبی و آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے سورے کمار یادف آئے حالانکہ سورے کمار یادف کا بھی بلہ آج نہیں چل سکا اور سورے کمار یادف بھی پاور پلے کے انتیم اوور میں کرونا رتنے کی گیند پر تین سو ساٹھ ڈگری شوٹ کھیلنے کے چکر میں بھانوکہ راج پکشے کے ہاتھوں دس گید پر سات رن بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے ویس بھوٹک بلے باز سنجو سیمسن آئے لیکن آج سنجو سیمسن کا بلہ بھی نہیں چلا اور ایک جیوندان ملنے کے باوجود ان کو پویلین کا راستہ دیکھنا پڑا آپ کو بتا دے سنجو سیمسن ساتھوے اوور میں دھنانجے کی گیند پر مدشن کا کہ ہاتھوں چھ گیندوں پر پانچ رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے خود کپتان ہاردک پانڈیا آئے اور اب دونوں بلے بازوں نے تہل کا مچانا شروع کر دیا اسی بیچ بھارتیہ ٹیم کو چوتھا جھٹکا ایشان کشن کے روپ میں لگیا جہاں پر گیارہ اوور میں وانندو ہنسرنگا اکی گیند پر ایشان کشن 39 گیندوں پر 37 رن بنا کر باؤنڈری پر دھنانجے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے ایسے میں بلے بازی کرنے دیپک ہٹا آئے لیکن دوسری طرف سے بہترین پردرشن کر رہے کپتان ہاردک پانڈیا 15 اوور میں مدشنگا کی گیند پر وگٹ کیپر کے ہاتھوں 27 گیندوں پر 29 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے اکشر پٹیل آئے تو وہیں اکشر پٹیل اور دیپک ہٹا نے ملکہ رن تک 35 گیندوں پر 68 رن کی ساجداری کا ڈالی جہاں پر دونوں بلے بازوں نے تابر توڑ انداز میں بلے بازی کی اس بیچ 23 گیندوں پر 41 رن دیپک ہٹا نے تو 15 گیندوں پر 31 رن اکشر پٹیل نے ناباد بنائے جس کے دم پر بھارتی ٹیم نے 20 اوور کے اندر 162 رن پانچ وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے حالانکہ 173 رنوں کا لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے شری لنکائی ٹیم میدان پر آئی تو شری لنکائی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات نسنگا اور کشل مینڈیس نے کی تو وہیں گیند بازی کی شروعات کپتان ہاردک پانڈیا نے سویم کی جہاں پر کپتان ہاردک پانڈیا نے پہلے اوور میں بھارتی ٹیم کو وکٹ دلانے کی کوشش کی لیکن سنجو سیمسن نے آسان سا کیچ چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد اپنا پہلا ہی مقابلہ کھیل رہے شیوم ماوی نے تہلکہ مچایا اور سب ہی کے ہوش اڑا دیئے دراصل شیوم ماوی نے دوسرے ہی اوور میں شاندار گیند بازی کرتے ہوئے نسنگا کو ایک رن کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دھننجے آئے لیکن ایک بار پھر سے شیوم نے اور بھی زیادہ خطرنا گیند بازی کرتے ہوئے اپنے دوسرے اوور میں دھننجے کو آٹھ رن بنانے کے بعد سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے اصل مکا آئے لیکن آج اصل مکا بھی زیادہ دیر تک پاری نہیں سمحال پائے دراصل پاور پلے کے سماپ دھونے کے بعد آٹھ وے اوور میں رفتار کے سوداگر ملک نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے اصل مکا کو پندرہ گیندوں پر بارہ رن بنانے کے بعد وکیٹ کیپر ایشان کشن کے دوارہ شاندار کیچ کے چلتے کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے بھانو کا راج پکشے آئے لیکن دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے کسل مینڈیز بھی نووے اوور میں ہرشل پٹیل کی گیند پر اٹھائیس رن بنانے کے بعد سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے خود کپتان داسون شنکہ آئے ایسے میں دونوں بلے بازوں نے پاری کو سنبھال کر رکھ لیا لیکن اسی بیچ بھانو کا راج پکشے گیارہ اوور میں دس رن بنانے کے بعد ہرشل پٹیل کی گیند پر ہاردک پانڈیا کے دوارہ شاندار کیچ کے چلتے پاویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے اپ کپتان وانندو ہنس رنگا ایسے میں کپتان اور اپ کپتان کی جوڑی 68 رن پر آدھی ٹیم کے پاویلین لوٹ جانے کے بعد پاری کو بڑی ہی آسانی سے سمحال لیا اور 40 رن کی تابر توڑ ساجداری کر دی جہاں پر اس ساجداری کو توڑنے کا کام شیوم ماوی نے کر دیا دراصل شیوم نے 15 اوور میں وانندو ہنس رنگا کو 21 رن کے سکور پر ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کرونا رتنے آئے تو وہیں جیت کے لیے پانچ اوور میں 53 رن کی آوش شکتہ پڑی ایسے میں دازون شنکہ نے گینبازوں پر دباو بنائے رکھا لیکن 17 اوور میں ملک نے سب سے بہترین اور مہتو پونڈ وکیٹ دازون شنکہ کا لے لیا جہاں پر دازون شنکہ 45 رن بنانے کے بعد یوجویندر چہل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اگلا کھلاڑی بھی سب سے مہتو پونڈ 19 اوور میں شیوم کا شکار ہو گئے اس بار مہش ماتر ایک رن بنا کر سوریا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے رجیتہ آئے تو وہیں جیت کے لیے انتیم اوور میں ماتر 13 رن کی آوش شکتہ پڑی ایسے میں گینبازی کی کمان اکشر پٹیل کو دی گئی جہاں پر اکشر پٹیل کو اوور کی تیسری گین پر کرونا رتنے نے چھکا لگا کر مقابلے میں رومانچ بنا دیا جس کے بعد مقابلے میں شری لنکا کو جیت کے لیے تین گیندوں پر پانچ رن کی آوش شکتہ پڑی اور انتیم گیند پر چار رن کی آوش شکتہ پڑی لیکن اکشر پٹیل نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے مقابلہ بھارت کے پکش سے دور جانے نہیں دیا اور اوور کی انتیم گیند پر ماتر ایک رن دیتے ہوئے شری لنکا کی ٹیم کو 160 رن پر آل آؤٹ کر دیا اور یہ مقابلہ بھارتیہ ٹیم دو رن سے جیت گئی جس میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے دیپک ہٹا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی جیت اور عمران ملک کی رفتار کو دیکھ کر تو پاکستان میں بھی بھوچال سائی آگیا ہے آگر کر پاکستانی دکھجوں نے عمران ملک کی رفتار اور بھارت کی جیت کو دیکھتے ہوئے کیا کہا آپ کو ان کے بیان کا بورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیو اور بھاورازم میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ڈی ٹونٹی مائچ کو جیت کر بھارتی کرگی ٹیم نے واقعی میں اتحاس رچا ہے نہ صرف سال کی شروعات جیت سے ہوئی ہے بلکہ ایسی جیت جسے کوئی نہیں بھول پائے گا خاص صور پر شلنکائی کھلاڑی مائچ کا چھوٹا سا آپ کو ریکیپ دیتے ہیں دوستو مائچ کی شروعات ہمارے بھلے ہی ٹاؤس ہارنے سے ہوئی تھی لیکن جیتنے کے ارادے بلند تھے ایشان گشن کی سینتیس رنڈ کی دھومہ دار پاری ہو پانڈیا کے وہ انتیس رنڈ ہو یا پھر جاتے جاتے اکشر اور دیپا خودڈہ کی وہ پارٹنرشپ ہو جس نے بھارت کی جیت کا پل بنایا اسے کون ہی بھول سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ دیپا خودڈہ نے تو مادر تیس گیندوں میں اکتالیس رنڈ کی تابرتوڑ پاری کھلے ایک چوکہ لگایا اور تین گگنچوم بھی چھکے ادھر دوستو اکشر پٹیل بھی 20 گیندوں میں 31 شنڈ بنا کر گئے جس سے کی ہمیں 163 تک تو پہنچنے کا موقع ملا اور دوستو اس لکشے کو بچانے میں سب سے زیادہ یوگدن دیا ہمارے گھندباسوں نے جنہوں نے نا صرف رنس کم دیئے بلکہ وقت وقت پر وکٹ بھی لیئے پاری کے دوسرے اوپر ہو یا پھر چوتھا اوپر شیوہ مہاوی نے بیک ٹو بیک دو بڑے وکٹ اپنے نام کیے اس کے بعد امران ملک نے پاری کے آٹھویں اوپر میں اصا لنکہ جیسے مہان کھلالی کو آؤٹ کر کے مہارت کے کونفیڈنس میں چار جاند لگا دیئے تھے دوستو وقت وقت پر ہمارے گھندباسوں کو وکٹ مل رہے تھے لیکن رنس بھی بنتے چلے جا رہے تھے اس بیچ شناکہ لگانے لگے رن جب 27 گھندوں میں 44 تو امران ملک نے انہیں روک دیا اور جب انتیم اوپر میں جیت نہیں والی دیشننگائی ٹیم دوکچر پٹیل نے آ کر انتیم تین گھندوں میں میچ کو بچایا اور ہیرو کے طریقے سے بھارتی گھند ٹیم کو ویجائی بنا دیا دو رن کے انتر سے اب بھارتی گھند ٹیم کی جیت سے ہر کوئی تو خوش ہے لیکن ایک ہلاڑی کو چھوڑ کر اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ ویروہ دی ٹیم کے زبردس آل راؤنڈر ہسرنگا ہے جو خود دس گھند میں 21 رن لگا کر ٹیم کو لگ بگ جتا ہی چکے تھے لیکن دوستو ایک طرف جہاں ہر کوئی بھارتی گھرگٹیم کی جیت سے بہت ہی خوش ہے تو دوسری طرف پاکستان میں عمران ملک کی رفتار کو دیکھ کر تو حل چل سے ہی مچ چکی ہے آخر کار عمران کی خطرناک رفتار سے بھارت کی جیت پر اور ان کے رفتار پر پاکستانیوں نے کیا کہا چلی ایک ایک کر ان کا بیان آپ کو بتا ہی دیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کا بتا دے کہ شوئے بکتر نے بھارت کی جیت اور عمران پر کہا پہلے ڈی ٹوئنٹی میٹ میں جس طریقے سے خاص طور پر گیندبازوں نے لکشے کو ڈیفینڈ کیا اس میں مجھے گیندبازوں کی ایک نئی سوچ ایک نئی اورجہ نظر آئی اور خاص طور پر عمران ملک کی وہ ایک سو پچپن کی رفتار والی گیند جس پر شناکہ پوری طریقے سے ناک آؤٹ ہوئی میرے سب سے تو وہی میٹ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوئٹ رہا لیکن پانڈیا اس طریقے کی نئی ٹیم کے ساتھ جیتیں گے سوچا نہیں تھا عمران ملک اور پانڈیا کو بہت بہت بدھائی تو میں دوستو جمع ملک نے بھی بھارت کی جیت اور عمران پر کہا بھارتی کرگی ٹیم کا جیتنا کوئی نئی بات تو نہیں لیکن نئی پلٹن کے ساتھ جیتنا یہ کیول پانڈیا ہی کر سکتے ہیں آپ انبیٹیبل ہی رہیں گے اور عمران ملک کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی ساری تیز گیندوں کے ریکارڈ اسے کھلاڑی کے نام ہونے والے ہیں امید ہے بھوشے میں بھی اسی طریقے سے چمکتے رہے تو وہی دوستو آپ کو بتا دے کہ عمران گھان تک نے عمران ملک اور بھارت کی جیت پر کہا یوہ کھلاڑی بھی ایک عشق ویجیتا ٹیم کے سامنے ایسا پردیشن کر سکتے ہیں انتراشتے سر پر میں نے پہلی بار دیکھا خاص سور پر عمران ملک کی رفتار کو دیکھ کر بہت زیادہ پربھاویت ہوا یوہو کو ایسے کھلاڑیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو بلتا ہے بھارت کو جیت کی بہت 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 ہے تو وہی دوستو شہید افریدی تک نے عمران ملک کو دنیا کا سب سے سروششت ہونے والا گیندباز آنے والے ٹائم میں بتا تھے یا وہ کہا آپ کی گیندباز ہی کچھ اس طریقے کی ہے کہ آنے والے بھوشے میں آپ بھارت تک رگرڈیم کو اور اوپر لے کر جائیں گے آپ کی گیندبازی کی رفتار کیا گے تو ویرودی ڈیم کے کپتان بھی پست ہو گئے اوپر سے پانڈیا کی کپتانی امید ہے آپ کا کامبینیشن بہت اوپر بھارت کو لے جائے گا دوستو عمران ملک کی رفتار اور بھارت کی جیت کے چرچے آپ تو پڑوسی ملک میں بھی زورو زورو سے ہونے لگے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے عمران اور بمران میں ساتھی پانڈیا اور روحیت میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو سانس روخ دینے والے انتی موور کا رومان چپ کو دکھانے جا رہے ہیں جب پانڈیا کی ہوتھ ڈڑانے والی چطرائی اور اکشر کی پریزنس آف مائنڈ سے بھارت نے ہارے ہوئے پہلے ڈی ٹونٹی میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا آخر کا رکیس سے انتی موور تک پہنچا میچ اور بھارت نے جیت لیا اس مائچ کو آپ کو پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا روحیت شرما اور بابر آزم میں سب سے بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے پیچ میں کھیلا گیا سیریز کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ